السلام علیکم my youtube family تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب carrier سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک تھا ہوں تو آج کا موسم بہت اچھا تھا بہت زیادہ ہمائے چل رہی ہیں یہاں لاہور میں آپ کے سٹی میں موسم کیسا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو جی آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنا نہیں گئی تو ماما نے مجھے دیکھ کہ آج پھر پراتھا بنا رہی ہوں کیونکہ جب سے عید گزری ہے میں روز پراتھا انڈہ کھا رہی ہوں تو ماما مجھے ڈانڈ رہی تھی جو تم نے وزن اتنا کم کی ہے نا اتنی مشکلوں سے وہ تم نے پھر اپنا بڑھا لینا وزن اس کے بعد میں نے اہد کر لیا کہ میں تین چار ماہ تک پراتھا نہیں کھاؤں گی پھر میں نے پراتھے کو ایسے کھایا جیسے کھایا جا سکتا تھا پھر بھی ایک پراتھے اور انڈے کو کیسے کھایا جا سکتا تھا ہم دل کرنے پہ نہیں موڑ بننے پر پیتے ہیں چائے جو لوگ چائے لورز ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چائے شائے کے بعد ہم نے پڑھی زہر کی نماز اس کے بعد نا آئیس کریم والے انکل آگے تو میں نے ان سے آئیس کریم لے کے نا فریج میں رکھ دی تھی وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے ابھی چائے بھی پی تھی تو میں نے کہا میں نے ابھی نہیں کھانی آئیس کریم تو نا اس بات سے مجھے ایک بات یاد آگی کہ ایک دفعہ ہم چاچو کے گھر گئے تھے تو انہوں نے نا ہمیں چائے پلائی بڑے بڑے مگ ہم نے وہ ساری پی لی تو اس کے بعد نا آئیس کریم بھی لے آئے ہم ان کی موں کی طرف دیکھے بھائی ابھی تو چائے پیئے اب ہم آئیس کریم کیسے کھا لیں تو وہ ہمیں آگے سے کہتے ہیں جو جو سی لیانا ہوتا ہم نے برطن چھڑتن بھی سارے دو لیے تھے میری سیسٹر کہہ تھی ویڈیو نہ ریکوڈ کرو میں نے تو کرنی کرنی ہے پھر نا آج پاپا کی فرمائش پہ ہم نے بنائے برگر پاپا مجھے کہتا ہے نی تو جنیا شامیہ بنایاں سہیتے ہو کتھے گئی ہیں میں نے کہا وہ ویسی کی ویسی پڑی ہیں تو پاپا کہتا ہے چلو پھر آج برگر بناو پھر ہم میں نے برگر کا سمان بھائی سے مگوا لیا سارا سب سے پہلے میں نے فرائی پین میں اویل گرم کر کے نا شامی کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے نا تو اچھے سے فرائی کر لیا شامی کباب سارے تو شامی کباب نہ میرے تھوڑے سے ٹوٹ گئے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے وہ فریزر سے نکال کے نا فورا نہیں تو ان کو فرائی کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے ٹوٹ گئی تھی خیر کوئی بات نہیں اس کے بعد پھر میں نے برگر میں لگانے کے لیے انڈا بھی بنا لیا پھر ماما نے مجھے کھیرہ ٹماتر اور بندگو بھی بھی کار دی کہ یہ بھی برگر میں لگا لینا اس کے بعد نا میرے موبائل نے جواب دے دیا وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ہیٹ کی طرف سے لے کے جاتی تھی نا جب برگر بنا رہی تھی تو ہیٹ کے اوپر جب لے کے جاتی تھی بار بار نوٹیفکیشن آتا تھا کہ پروٹیکٹ یور فون فروم ہیٹ تو میں پھر اس کو دو منٹ کے لی فریج میں رکھا کہ تو بھائی ٹھنڈا آ رہا ہے اوف بڑا خپنا پڑتا ہے کیونکہ جو تین چار منٹ کے ویڈیو ہوتی ہے نا اس کے لیے ہمارے تین چار گھنٹے لگے ہوتے ہیں اگر جو ہم نے کام کرنا ہے نا یہ گھنٹے میں وہ ریکارڈ کر کے ہمیں دو گھنٹے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا لائک کریں خیر اس کے بعد میں نے آئل لگا کے نا بن کو اچھے سے گرم کیا اس کے اوپر شامی کباب رکھا اس کے اوپر صلاحات لگائی اور پھر انڈر لگایا اور ہمارا جی گرم گرم برگر تیار ہو گیا ہے خیر برگر شرگر تو ہم نے کھا لیا تھا میں نے تو ایک ہی کھایا میری سسٹر نے دو کھایا وہ اب جب میرے یہ ویڈیو دیکھے گی وہ پھینٹا پڑنا ہے مجھے کیا یاد کروں گی میں